اسلام علیکم and welcome to the show behind the wicket with موین خان میں ہوں آپ کا host فیصل الیاس آج کے شو میں سب سے پہلے بات ہوگی پاکستان اور انڈیا کی بائی لیٹرل سیریز نہ ہونے کی وجوہات کی بنا پہ پاکستان نے جو انڈیا پہ ہر جانا کیس کیا تھا اس میں ایک تو ہم پہلے کیس ہارے اور اس کے بعد اب انڈیا کے جو قانونی اخراجات ہوئے اس کا بھی پیسے جو ہے پاکستان نے دینے اس پر آئی سی سی ڈسپیوٹ کمیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کوئی ساڑھے سترہ کروڑ کی رقم ہے جو پاکستان نے دینی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے پاکستان کے سابق چیئرمن پی سی بی نجم شیٹی صاحب کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ان سے سابق چیئرمن جو تھے شہریار خان انہوں نے جو نجم شیٹی کو اس کا قصور وارڈ ڈھیرایا اس پر بھی بات کریں گے اور پی سی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق کپتان ٹیسٹ کرکٹر مہین خان صاحب مہین خان صاحب شکریہ کرتے ہیں آپ کا شوپے ہونے کے لیے اور بڑا انفورچنیٹ ہے خان صاحب کہ ایک تو ہمیں ہر جانا کیس ہم نے کیا ہم اتنا ایزلی اس کو ہارے اور اب اس کو ہارنے کے بعد اب جو ہمیں پینلٹی دینی پڑھ رہی ہے جو کانونی اخراجات انڈیا کو ہوئے تھے وہ بھی ہمیں دینے پڑھ رہے ہیں سو کیسے دیکھتے ہیں یہ سارا معاملہ ہم نے کافی تفہہ اس کے اوپر فیصل ڈسکس کیا ہے اور جس وقت یہ کیس ہوا تھا اس وقت بھی ڈسکس کیا تھا ہمارا پرگرام چل رہا تھا اور ہمیشہ ہی ویکر سائٹ پر پاکستان رہا ہے اس کیس کے اندر کہ کہ کہیں بھی کوئی ایسی پوزیٹیوٹی جو انڈین کرکٹ بورٹ سے آپ کو نظر آئی ہے ایسی سی سے آپ کو فیل ہو وہ کہیں بھی نہیں آئی اس کیس کے اندرزی یہ کیسے ہیں so i think کہ unfortunately ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کیس کو پرپرلی سٹیڈی نہیں کیا گیا اور جسٹو گین دی پبلیسیٹی دی سیمپیتی اوہ دی آہ ایمین دی سٹیزن آہ پاکستان اس وقت چکے چیرمن یا ایکزیکٹیو کمیٹی کافی اگرازم نجم شیٹی صاحب تھے چیئرمن شہریار صاحب تھے تو اس چیز کو گین کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیس کر دیا کہ میں بھی اگر میرا خیال ہے کہ پانچ پرسنٹ چانس تھا اس کا کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے پاس چانس نہیں تھا تو یقینا ایک کہنا چاہیے جسے ہم گیمبل کہتے ہیں نجم شیٹی صاحب کے دور میں یہ ہوا اور اس کے بعد مینجمنٹ چینج ہوئی کیا نئی مینجمنٹ کے پاس احسان مانی صاحب پاس کی اپشن تھا کہ وہ کیس واپس لے گئے اس پر بات کریں گے لیکن ایک پیکج دیکھتے ہیں کہ ایک پیکج دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ سوال پوچھیں گے نجم شیٹی صاحب نے کہا کیا کہا وہ بھی سنیں گے لیکن خان صاحب سے ایک پوائنٹ آف ڈیو لیتے ہیں کہ مہنگان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ احسان مانی صاحب کے پاس اپشن تھا کہ to take that case back اور ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے اگر وہ سٹیپ ہو جاتا دیکھیں یہ of course being a chairman آپ کے پاس یہ رائیڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ وہ چیز واپس لے سکتے ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ابھی اور پاکستان میں پولٹیکل جو آپ کو سیٹلمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی لوگوں کو مد نظر رکھنی ہوتی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب جب سے سیاست میں اور جب سے وزیر اعلیٰ ہمارے نجم سیڈیٹی صاحب بنے تھے اور پھر الیکشن ہوئے تھے اور ایک جو الزام تھا عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے اوپر تو وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں تو رہا ہے اور انہوں نے کہا بھی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے احسان مانی صاحب جو ہے وہ چیئرمن ہے اور وہ نومنیٹڈ ہے اور پھر سیلیکٹڈ ہے اور پھر الیکٹڈ ہے تو یہ تمام چیزیں ہوں گی اور یہ چیزیں نجم صاحب نے اپنے دور میں بھی چیزیں کی ہیں یوٹلائز کی ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا جس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو زکا شرف صاحب چیئرمن تھی اور جس طرح ان کو فارق کیا گیا تو ان تمام چیزوں کے لئے میڈیا کو بھی تیار رہنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس سیڈ کے اوپر آتے ہیں اور اتنی لائم لائٹ میں آجاتے ہیں ان کو ان تمام چیزوں کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوں گی اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہٹیور کمز اراؤن گوز اراؤن کمز اراؤن تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایک کہنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا بڑے سادہ لفظوں میں دنیا گول ہے دنیا گول ہے واقعی گول ہے ساری چیزیں گھوم پھر کے آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کو وہ ڈیسیشن کرنے چاہیے اسی لئے کہتے ہیں کہ انسان کی جو سمارٹنس ہے جو وائزنس ہے وہ اسی چیز میں ہوتی ہے کہ آپ تمام چیزوں کو تمام سینیریو کو مدنظر رکھتے ہوئے فیوچر کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے کریں جو ملک کی مفاد میں بہتر ہو اور ریورڈ نہ ہو آپ کی ذات کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہے جس پہ آپ کریٹسائز ہو یا لوگ آپ کو کہیں کہ اس وقت سب مان گئے تو یہی وہ چیز ہے ابھی جیسے احسان مانی صاحب ہیں اس وقت موجود احسان مانی صاحب جو کہیں گے وہ گورننگ بورڈ کرے گا کیونکہ سب اپنے لوگ گورننگ بورڈ میں بھی لے کے آتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ نومنیٹیڈ ضرور ہوتے بٹ لائک مائنڈڈ بھی ہوتے اور لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے اس گورننگ بورڈ کے اندر آنے کا اور جو چیرمن کہہ دیتا ہے وہ حرف آخر ہوتا ہے اور اس پہ سب آخر سائن کر دیتا ہے تو میرا انہی خیال ہے کیونکہ پیوٹو پاور آلٹیمیٹلی چیرمن کے پاس ہی ہوتی ہے تو کوئی بھی بورڈ آف گورننر میں جترے بھی ڈیریکٹرز ہوتے ہیں کوئی بھی خلاف جانے کی بات نہیں کرتا صحیح ہے بات خلاف جانے کی نہیں ہے فیصل جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لانگر ٹرم میں آپ یہ دیکھیں کہ ملک کی مفاد میں یا کرکٹ کی مفاد میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے تو اس پہ فیصلے ہونے چاہیے آپ ضرور اپنا ڈیسینڈ لکھیں جہاں آپ سائن کر رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر یا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنا ڈیسینڈ ضرور لکھیں کہ میں اس سے اگری نہیں ہوں ہرور آئیم جس سائننگ ایٹ جس بکاوز موست آف گورنرز جو بورڈ ڈیریکٹرز ہے وہ اس کے اوپر اگری ہیں بلکل سی حضور ایک چیز آپ کی بلکل صحیح ہے کہ نجم سیٹی شاہب کا چیرمن پی سی بی بننا was a political thing بگرز وہ دوزہ تیرہ کے الیکشن انہوں نے سپورٹ کیا تھا نون لیگ کو لیکن احسان مانی صاحب کا آنا ایک چیز تو پوزیٹیو ہے کہ he belongs to the cricket fraternity in the sense کہ وہ آئی سی سی میں خدمات دے چکے ہیں سو وہ political position نہیں ہے چیزیں بہتر ہونے کا آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہوں گی نہیں میں نے پچھلے پرگرام میں بھی بات کی تھی دیکھیں جب یہ مسئلہ اٹھا تھا فرنچائز تمام جو فرنچائز تھے انہوں نے اپنا ایک اثار تشویش کیا تھا بکوز کہ دیکھیں یہ فیزبل نہیں ہو رہا بزنس فرنچائز کے لیے بہت مشکل ہے ان کو ریونیو جنریٹ کرنا یا میٹ اپ کرنا وہ سیلپ سسٹینیبیلٹی جو ہے وہ کرنا اس پروجیکٹ کی سو انہوں نے بڑا پوزیٹیب لیا تھا اس کو وہ بہتر کرنا چاہتے نیسلی ان کو تھوڑا ٹائم ضرور دیا جائے ٹائم ان کو لگے گا بھی اس چیز کے اوپر بٹ اگین میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ پولٹیکل اسائنمنٹس ہوتے ہیں عمران صاحب خود ہمارے محترم پرائیب منسٹر صاحب ہمارے کپتان ہیں ہمیشہ اسی بات کی تائید کرتے رہے کہ لوگ الیکٹڈ آنے چاہیے تو پھر آپ نے سیلیکٹ کر کے الیک ہوئے مانی صاحب آئے سو اس سسٹم کو تو ختم کروائے اب موقع ہے اب عمران صاحب کے پاس عمران بھائی کے پاس یہ موقع ہے یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کا تو کم ہوں گی ٹھیک اگر ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی اور کوئی ایسا انسان جو نون ٹریکٹر ہوگا وہ آ کے ٹھیک کر سکے میریٹ پہ چیزیں ہونا is something that we expect from this government ایک سوٹ دیکھتے ہیں کہ نرجم شیٹی صاحب کا اس پورے کیس کے حوالے سے کیا کہنا ہے ان سب کو تو آپ کا کیا خیال ہے ہم نے کہا جی وقالت تو اگر اب وہ قانون دیکھا جائے تو وہ تو بڑے سٹرونگ کیس ہے سب وکیل یہی کہہ رہے ہیں مگر اس میں ایک ایشو بن سکتا ہے وہ یہ کہ وہ کہیں گے کہ گورنمنٹ نے پرمیشن نہیں اور اگر انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو دسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے جو کہ ظاہر ہے انڈیا کا بہت وزن ہے آئی سی سی میں یہ شاید اس دباؤ میں نہ آ جائے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم وکیلوں کے اپینین پر چلتے ہیں اخیر میں آکے انہوں نے یہی کہا کہ جی گورنمنٹ پرمیشن نہیں تھی بی سی سی آئی کے پاس کانٹریکٹ میں تو انہوں نے نہیں لکھا کہ انہیں احساس نہیں تھا کہ انہیں گورنمنٹ کی پرمیشن ہے آگے سے جواب یہ آیا کہ وہ تو انڈسٹوڈ تھا آل رائٹ سو نجم سیڈی صاحب ہمارے آج نیوز سے سپیشل گفتگو کر رہے تھے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہے تھے اس وقت یہ کہا گیا تھا وکیلوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اللہ نہیں کیا تو آپ کا کیس ویک ہو جاتا ہے وکیلوں کو فیز دے کے کلوایا گیا تھا سیمپل انہوں نے خود کہا وکیلوں کو فیز دی اپنے اپینین لینے کے لیے نجم صاحب جس اسٹیٹس کے آدمی ہے یہ گورنمنٹ کے آدمی تھے گورنمنٹ کے وکیلوں سے بات کرتے ہیں پہلے ان سے تو سٹیڈی کرواتے ہیں کہ ٹھیک تھا کے نہیں تھا کیس آپ دیکھیں وکیلوں کا اپنا پروفیشن ہے آپ کوئی کیس لے کے جائیں گے وہ کبھی بھی آپ اس کو نگیٹ نہیں کریں گے میں نے یہ کیس لڑنا وہ تو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں اس میں ہے کچھ انگلز ہیں بات یہ ہے ان کا بھی ذریعہ ماجی یہی ہے سیمپل سی بات ہے کومن سینس کی بات ہے کہ نہیں ہے تو اگر یہ جو سٹیٹمنٹ نجم صاحب دے رہے میرا خیال ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ مجھے تو مجھے تو ایکسپ نہیں ہو رہا مجھے ایکسپ نہیں ہو رہا پھر کہنے جی بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا بورڈ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا بورڈ سے ڈیسائیڈ کروایا گیا تھا اس وقت شاید اس وقت تمام لوگ جو تھے وہ نجم صاحب کی سنتے تھے کوئی بھی اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ سٹینڈ لیتا کہ نہیں آرہی ہے غلط کیس ہے بات یہ آپ کو پتہ ہے آپ کی پرابلم چل رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ انڈین گورنمنٹ نے اس طرح کا سٹانس لیا کہ بائلیٹرل سیریز نہیں ہوگی بات یہ ان کا کرکٹ بورڈ ہے ان کے ابھی یہی پرابلم ہیں ہمارے ابھی سیم پرابلم ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ایلٹیمائٹلی جب یہ بات آئے گی کہ گورنمنٹ نہیں مان رہی تو میں خیال ہے کہ یہ سیڈی صاحب تھوڑا سا جو کہنے چاہیے ہیں کہ جو اپنی سمارٹنس ہے جو ما شاء اللہ ان کا خاصہ ہے اس میں تھوڑا سا شاید لائک کر گئے مزہ نہیں آئے بارے بالکل صحیح ہے ایک بریک پہ جائیں گے واپس آگر ہم پی اے سل سیزن فور کی چھٹی ٹیم جو ہم نے پچھلے سیزن میں دیکھا ملتان سلطان ان کے جو نئے اونر ہے ینگ علی ترین صاحب ان سے بات کریں گے سو بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ویڈا س بیہائنڈ ڈا ویکٹ پہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو واپس اور جیسے ہم نے آپ سے کہا علی ترین صاحب جو پی اے سل سیزن فور میں چھٹی ٹیم ملتان سلطان جو پچھلے سال ملتان سلطان کے نام سے تھی اس سال علی ترین صاحب نے وہ خرید دی ہے 87 کروڑ کی ٹیم خرید دی گئی ہے علی ترین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں علی ترین صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ مہین خان صاحب ہمارے ساتھ شو پہ حاضر ہیں اور سب سے پہلے آپ کو مبارک بات دیں گے کہ اتنے بڑے اماؤنٹ میں آپ نے اتنی بڑی ٹیم خریدی ہے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا ویجن ہے کیا سوچ کے اپنے ٹیم خرید دی ہے زرہ ہمارے ویورز کو بتا سکیں آپ ینگ اوانر اف دی ٹیم اور اچھی سائن ہے پاکستان کے لئے اور ہم نے دیکھا جس طرح ملتان سنتان نے لائس ٹائم پر فارم کیا دیو تنک ایک اس طرح کے انسپریشنل اوانر کے آنے سے بھی فرق پڑے گا ٹیم پہ نیچلی فرق پڑتا ہے آلی ینگ اس وقت بلڈ ہے اور اس طرح کے اوانرز کو آنا چاہیے فلرش کرنا چاہیے پی ایسل کو بٹ ایک چیز پہ تھوڑا سا تشویش مجھے یہی ہے کہ جتنی مہنگی انہوں نے ٹیم خرید دی اوانرز کو بھی اس پاننگ منی جس جس فور دی انفرسٹرکچر جو کہ کام پی سی بی کا ہے بیسیکلی وہ فرنچائزز کا کام نہیں ہے ڈیولپمنٹ کا لاہور کلندر نے بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کے لئے کام کیا ہے نئے نئے ٹیلنٹس کو آگے لے کے آئے ہیں یہ ہی سیزن میں اتنا بڑا سا آپ نے سوضا کیا ہے پی سی بی کے ساتھ تو نیچلی ایک بڑی سٹرونگ ٹیم چاہیے ہوگی بکوز کہ اس ریوینی کو whatever you are expanding on the infrastructure of the development of the game in جلوبی پنجاب تو آپ کو ظاہر سی بات ہے اگر یہ پی بیک نہیں کرے گا تو الٹیمیٹلی پھر پرابلمز آئیں گی سچی بات اپنی ٹیم کو دیولپ کرنا پڑے گا کرکٹ کو ڈیولپ کرنا پی سی بی کا کام ہے فرنچائزز کا کام نہیں ہے بہت یہ ہے کہ اس میں فرنچائزز کی ہیلپ ہو سکتی ہے یہ جو پیسہ جو آپ دے رہے ہیں پی سی بی کو پی سی بی کا کام ہے کہ اس کو ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرے اور ان شہروں کے اندر جہاں پہ پریویسلی وکار یونیز جیسے پلئیر محمد زائد جیسے پلئیر مشتاق احمد جیسے پلئیر جو ان چھوٹے شہروں سے آئے ہیں اور دوبارہ پاکستان کی خدمت کریں یہ ایک اچھا سائن ہے ایک اچھی کہنا چاہیے کہ جذبے کے ساتھ جو ہے علی آئے ہیں علی نے لیے تو امید کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اسی طرح کامیاب ہو میری تو دعا ہے مشکل تاز ضرور ہے بٹ اگر یونگ لوگ ہوتے وہ بیر کر لیتے ہیں چیزوں کو اپنے کندوں پہ لے لیتے ہیں بٹ ایک کہنا چاہیے ایسے عمر کے انسان جو بزنس میں بہت گزار چکے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں جذبہ ہوتا ہے آپ کوئی نقصان بھی ہوتا آپ برداشت کر لیتے ہیں ایسے ایسے سٹرونگ آئے جو ان کی باتوں سے مجھے لگا امید کرتا ہوں بہتری کی طرف جائیں گے اور وش بھی کروں گا زائر سی بات ہے کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے کوئی ٹیم لیے پہلی دفعہ کرکٹ میں نظر آئے ہیں علی ایسے مولدالہ ان کی ٹیم میں بہتر پرفارمنس اور بہتر نتائج وہ ضرور وش کروں گا کہ ان کی ٹیم کے لیے ہوں مہنگا تھا آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی کو بھی تھوڑا سا جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح فرنچائزز ابھی تھوڑا سا آپ پی سی بی سے بات کر رہے ہیں کہ ہم لاس میں جا رہے ہیں تین سال میں بھی ہم بریک ایون پر نہیں پہنچے وہاں آپ نے بٹ کھولی ہی تہتر کروڑ اوپے سے دیو تنک کہ پی سی بی کو بھی سوچنا چاہیے کہ سات سال کا اگریمنٹ کر رہے ہیں اگر یہ فرنچائز اتنی مہنگوں پیسوں میں آتی ہے ہم already experience کر چکے ہیں کہ ایک فرنچائز ڈی فال کر چکی ہے so do you think کہ پی سی بی نے بھی تھوڑا سا رسک لیا ہے to sell it on such high price well ہم already اس چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں previous programs کے اندر کیونکہ تمام فرنچائز جتنے بھی ہیں جو تین سال سے already جنہوں نے ایک سرٹن پرائز کے اندر یہ ٹیم خرید دی تھی اور تین سیزن کے اندر جو اب تک expand کر چکے ہیں لوگ پیسہ so ابھی تک وہ break even پر نہیں آئے so وہ تو problem چل رہی ہے وہ problem چلتی رہے گی as long as کہ پی سی بی جو ہے وہ اپنے اس contractual جو bindings ہیں with the فرنچائز اس کو review نہیں کرے گا اس کو revise نہیں کرے گا یہ problem رہے گی اور آپ دیکھے گا جیسے ملتان سلطان پہلے ہی سیزن کے بعد اتنی بڑی amount کے ساتھ وہ آئی تھی 5.2 million کے ساتھ آئی تھی اور وہ sustain نہیں کر سکے سسٹم کے اندر اور ڈیفالٹ ہونا پڑا ان کو اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ٹورنمنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کے جو owners تھے اس میں بھی like کہنے چاہے partnership آگئے not کوئی disputes نہیں تھے but جو پہلے ایک owner تھا joint ownership شروع ہوگئی تھی تو یہ eventually یہ ہی ہوگا اور اسی میں sustainability آئے گی کہ different owners وہ اپنے چھوٹے چھوٹے amount کے ساتھ اس میں indulge ہوں گے ٹیموں کے ساتھ تبھی but for just one owner کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکلات ہیں آنے والے جو وقت ہے وہ اتنا اچھا وقت نہیں ہے in terms of generating the revenue because کہ آپ کی اور انڈیا کی market میں دیکھیں بہت بڑا huge difference ہے وہاں اتنی بڑی market ہے whereas یہاں پہ آپ کو چیزیں create کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو mold کرنا پڑتا ہے very unfortunate کہ ہم ابھی تک اس سیزن میں یہی جو problems ہیں وہ phase کیے franchise نے اپنی تشویش کا اظہار بھی کیا ہے صحیح بات ہے and the good thing is this جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مانی صاحب نے اس کو بہتا positively لیا ہے so i think اب time ہے اس کو revise کرنے کا وقت آ گیا ہے because owners وہ واقعی ابھی بھی سارے not only only koeta gladiator but all owners they are i mean they are not ready کہ اتنی بڑی huge amount جہاں consistently اگلے دو تین سال اور انویس کریں اس project کے خاندر اس چھتی ٹیم کے لئے صرف دو بڈز آئیں اور جو دوسری بڈز تھی وہ 48 کروڑز کی دی سو تقریبا آدھا ہوتا ہے ایک تو آدھی کی بڈز آئی ہے اور ایک اتنی بڑی بڈز آئی ہے تو سننے میں یہ آردھا جی لوگ بہت پوچھ رہے ہیں بارہ تیرہ پندرہ لوگ جو ہیں وہ لگے رہے ہیں وہ بڈز کریں گے ultimately کیا ہوا سننے میں یہ آئی ہے کہ دو بڈز آئیے صرف تو اس کا مطلب کلیرلی ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ویکیوم نہیں ہے جو کرکٹ بورٹ ازیوم کر رہا ہے مارکٹ کے اندر کے لوگ فرنچائز جو ہیں وہ سپانسر یہ ریوینیو جنریٹ کریں گے اور جو پی سی بی جو بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے لیکن جب تک ہم نے بات کیے جب تک یہ پی اے سیل پوری پاکستان میں نہیں آئے گی یہ کامیاب نہیں ہوگی مشکل ہے جنریٹ ریوینیو آپ کے ایکسپینس دوبائی میں کرنے سے اتنے زیادہ ہائی ہیں تو آپ تمام چیزیں جب ایکسپینس کے بات شیئر کرتے فرنچائز کریں تو فرنچائز کو بھی بارے میں نہیں آتی ایک سوال بنتا ہے ایک سوائی کی ٹیم اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی 32 3 3 3 کروڑوں میں بکی تی تو اگر from asset point of view سے دیکھا جائے اور اتنی مہنگی ٹیم بکی ہے تو آپ asset جو ہے وہ already double triple ہو چکا ہے تو فرنچائز جو رو رہ رہے ہیں لوسس کے ان کو یہ چیز ان کنسیدرشن لینی چاہیے ان کا asset بڑا ہو چکا ہے دیکھیں اگر یہ اتنی ہی بات آپ کی بات ہے یہ asset اتنا بڑا ہو چکا ہوتا تو دو bits کی ہوئیں آہ مہا question بلو ہے ایسے لوگ تو فرنچائز کو کونٹیک کرتے کہ آپ ہمیں بیج دیں ٹیم اگر اتنی ہی ورث ہے اس کی تو وائ نوٹ جو ہو میرا بڑی کومن سینس کی بات ہے اگر سیکنڈ بیٹ آئی وہ بھی 48 کروڑ کی آئی ہے نہیں بلکل آئی اگر دیکھا جائے بیٹ بیٹ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں بہت لوگ کرنے کے چکروں میں یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ تو پھر depend کرتا ہے پھر وہ لوگ نقصان میں جنہوں نے بڑا سوڑا کی اب Ali Therene صاحب نے اتنی مہنگی ٹیم کری دیا تو ان کو اگلے تین سال میں اگلے مہنگی ٹیم ہو جائے گی بہت مشکل بہت یہ پیسے دیکھیں انہوں نے پی سی بی کو دینے اور پی سی بی کو دینے پی سی بی آپ کی لوجیسٹکس ہوتی ہیں آپ نے ساری کہنے چیز ایکسپینس یہ بھی وہ تو فرنچائز نے کرنا کرنا کرکٹ بورڈ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا کرکٹ بورڈ نے تو اپنا سرویس چارج بھی لینا اپنا پروفیٹ بھی لینا لیگ اپنی لیگ اس کے علاوہ اگر آپ لیگز دیکھیں تو لیگز کوئی بھی کامیاب نہیں ہے لیگز بس کام چل رہے اس وقت بس لیگز لیگز کو نہیں ہو رہا لیگز کو ضرور ہو رہا لیگز کو ضرور ہو رہا بات فرنچائز کو پروفیٹ نہیں ہو رہا رہا سرئی ہے پلیئرز فیسز دن با دن بڑھ بڑھ جا لیگز جا لیگز فرنچائز کو پیسہ نہیں ملے گا فرنچائز کب تک پی کرتے رہا کہ وہ پلیئر کو یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے بلکل صحیح ایک بریک پر جائیں گے واپس آکر علی ترین صاحب سے دوبارہ خوش آمدیر آفتر دو بریک آن بیاند دو بریک 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 علی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر وہ موہین خان صاحب ہمارے شو پر علی صاحب آپ پوچھ پوچھنے کرکٹ ہمارے ٹیلنٹ ہنٹ اور کرکٹ کو بہتر کرنے بہت ساری ٹیم اچھے سٹیپس لے آپ نے جنوبی پنجاب میں کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے بہت ساری کمیٹمٹ کی ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے بہتر ہوگی جنوبی پنجاب میں کرکٹ آپ کے فرنچائز لینے کی کیونک کوش کریں آپ ہماری بات ہو اور ٹیم اچھا پر خان صاحب جیسے میں نے کہا جیسے ہے اب جو کنسسٹنسی ہے وہ رہنی چاہیے تمام فرنچائز کی اور جو سسٹینیبیلیٹی کے ہم بات کریں دیکھیں سسٹینیبیلیٹی کے لیے بڑا امپورٹن ہے جو میں باہر باہر کہہ رہا ہوں پی سی بی کو اپنا کونٹریک فرنچائز ریویو کرنا پڑے گا ریوائز کرنا پڑے گا ادر وائز جو سسٹینیبیلیٹی پی اے سیل پی اے سیل اب ایک بہت بڑا برینڈ پاکستان کی پہچان بنگی ہے پاکستان کی پہچان ہے اس کی پرائیویٹیزیشن ختم ہو گئی تو آپ کو ان تمام فرنچائز کو سپورٹ کرنے کی جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک سیجیشن یہ ہے پی سی بی کو بات کرنے چاہیے گورنمنٹ سے کہ جو بھی صوبائی بجٹ ہوتا ہے سپورٹ کے اوپر اس کا کچھ چنگ ضرور چونکہ یہ پیچان بن گئی پی اے سیل تو یہ شیئر کیا جائے پی سی بی کے ساتھ اور پی سی بی اس کا جو حصہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ فرنچائز کے ساتھ شیئر کر ہے جس تو ڈیولپ اور میک اٹھ سسٹینیبل اوڈر بلوچستان گورنمنٹ نے کافی دفعہ ہم سے دو سال سے وعدے کیے زہری صاحب کی گورنمنٹ ہم سپورٹ کریں گے ہم سپورٹ کریں گے ہم نے کہا جی ہم ڈیولپنٹ پلان کریں گے آپ جو پیسہ دیں گے ہم اپنی جیبوں میں نہیں ڈالیں گے ہم ڈیولپنٹ آپ ہی کے ریجن میں کریں گے ہم جب تک یہ سپورٹ نہیں ملے گی صبح ہزرہ اعلیٰ سے اور گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ہوگی تو دیکھیں کسی بھی چیز کی سسٹینیبیلیٹی مشکل ہو جائے گا کسی بھی انٹل اور انلیس کہ آپ کے پاس برینڈ اسسوسیشن بہت ہی سٹرونگ جو کہ رہی ہے لاہور کلندر کے ساتھ ایک اسسوسیشن رہی تھی بہت اگر آپ نے دیکھا کہ وہ برینڈ بھی لاہور کلندر سے ہٹ گیا تو آپ لاہور کلندر کے لیے بھی اپنے پاس سے پیسے ڈالنے کے لیے ڈیولپمنٹ پلان ہو یا اس ریجن کے اندر کسی بھی انفرسٹرکچر میں تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ ایک سپورٹ آپ اس سسٹم کو دے رہے وہ مشکل ہوتا جا رہے بکوز ہر چیز ریلیٹ کر رہی دیکھ رہے ویڈیو سے اگر وہ نہیں ہوگا تو مشکل ہو جائے گا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا گرمنٹ کے لیے بھی انفرگ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ultimately کیونکہ کرکٹ بورٹ کو جانا پڑے گ گرمنٹ کے پاس اس میں اگر فیڈل منسٹر آف فیننس ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیزیں جب تک نہیں ہوگی جب تک سب سیدریز نہیں دی جائیں گی جو ٹیکسز کو جو ٹیکس ہیں اس کے اوپر دیکھ دیکھنا اگر ایز ڈاؤن کرنا چاہتی میرا خیال ہے کہ جو سپورٹ ہمارا جو بجٹ ہوتا اس کے اندر جو صوبائی بجٹ ہوتا اس میں تھوڑا سا صوبائی ہماری حکومت ہیں ان کو ان فرنچائز کے ساتھ شیئرنگ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پاکستان کی پہچان خدا خدا نہ خدا نہ خدا اگر پی ایس بند ہوتا ہے پی ایس میں یہ پرابلم رہتی ہیں تو پاکستان کا نام اس سے ریلیٹ ہے نا ملا ہوا یا نہیں یوں یہ بڑا ایمپورٹن ایشو ہوگی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ آلٹی میٹلی چاہیے ہوگی خدا ہم نے دیکھا کہ ہم پروفیٹیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہم سسٹینیبیلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ ٹی وی رائٹس بھی جو پی سیل آؤٹ پچھلے سال سے پچھلے تین سالوں کے جو کانٹریکت تھا 358 ٹائمز زیادہ مہنگے ٹی وی رائٹس بکے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے ٹی وی رائٹس میں بھی فرانچائز کی شہیرنگ ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی ریوی جنیریٹ کر رہا ہے ٹی وی رائٹس کہ کہ دیکھیں اس کا ایک چنگ تو ملتا ہے ٹھیک ہے فرانچائز کو ملتا ہے اب جو بھی ڈیل ہوئی ہے زہر سی بات ہے پی سی بی اس چیز پہ مطمئن ہے کہ اس کی سسٹینیبلیٹی ہے موجود پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے بکوز آپ نے اس کا ایک چنگ تو دینا ہے فرانچائز کو اس میں اگر اتنی اچھی ڈیل ہو گئی اگر یہ نہیں چل پائیں گی تو پرابلم ہوگا جو نیگیٹیو ورڈ جا رہے ہیں جو فلوٹ ہو رہے ہیں اس سے مشکلات آئیں گی پاکستان کو اس کو تھوڑا کریٹکلی دیکھنا پڑے گا اگر یہ چنگ بڑا ہو جاتا ہے یہ پرابیلیٹی یہ تو کسی میرے آرانس کر دیا کہ سول ہو چکے رائیٹ سول ہو چکے ہیں جو پروفیٹیبیلیٹی میں جو پروپورشن ہیں فرنچائز کا اس کے طرح کیا وہ ایکسپینسز کور ہو رہے ہیں جو فرنچائز کر رہی ہیں ایک حد تک کرے گی فرنچائز تین سال میں بھی آپ اگر سیل سیسٹینیبل نہیں ہوتے تو نیسلی کل کو تمام فرنچائز کو پروپورشن کو پروپورشن 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 خانزر اگر آپ کو کوئی ادوائز دینی ہو کہ how to make it a more profitable more sustainable and more longer term tournament اور جس طرح آپ نے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروپورشن میں بات کی پروپورشن تو پروپورشن کنویس کنویس تو بھی بھی کوئی اگر سجیشن آپ نے لیں سجیشن یہی جو میں نے بھی دیا کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑے گا پی سی بی کو جانا پڑے گورنمنٹ کے پاس اور اس کی سسٹین ریبیلیٹی جو ہے اس کو چیک کیا جائے کیا جائے اور تمام فرنچائز جتنی بھی ہیں چاہے وہ بڑا شہر ہو پی سی بی اس چیز کے اندر میں سمجھتا ہوں اور یہی کہنا چاہیے کہ راستہ ہے اس کی سسٹین بلیٹی کا کہ پی سی بی تھوڑا سا سپورٹ کرے فرنچائز کو ان کے ایکسپینس اور اگر وہ بیلنس شیٹ مانگتی ہے یا جو ایکسپینس کی ڈیٹیل مانگتی فرنچائز کو کھلے دل سے جمع کرانی چاہیے آڈیٹیڈ جمع کرانی چاہیے تاکہ پی سی بی کو بھی پتا اور پی سی بی بھی اپنے اکاؤنٹ آڈیٹیڈ جو ہے وہ جمع کر ہے تاکہ فرنچائز بھی مطمئن ہو جب تک ترانسپیرنسی ہر پروجیکٹ میں بہت ضروری جب تک ترانسپیرنسی نہیں ہوگی دیکھیں آپ کے جو بھی بزنس پارٹنرز کہلے ہیں یا فرنچائزی کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور یہ امیگوٹیز رہیں گی یہ پرابلمز رہیں گی اور کوئی نہ کوئی آ کے میڈیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آتی رہتی ہے کرتا رہتا اس سے جو آپ کا برینڈ ہوتا وہ سفر کرتا ہے اس برینڈ پہ ہم کمپرومیز نہیں کر سکتے بکاوز یہ برینڈ پاکستان کا برینڈ ہے بلکل صحیح خاندار ہم نے کچھ لوگ کو یہ کچھ ایکسپرٹ کو یہ بھی کہتے سنائے کہ نجم شیٹی کے لیے یہ پروجیکٹ ہوتا بہت امپورٹن تھا بڑا پرائیوریٹائز کرتے اور پی ایس ایل سے چھ مہینے پہلے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے لیکن ہم نے دیکھا کہ نئے چیئر میں تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں صاف سپوکن ہیں آپ نے کہا بھی کہ this is how we should behave لیکن آپ کو لگتا ہے چیزوں کو تھوڑا سا ہائیپ کریئیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جو تھوڑا سا مسنگ ہے اس سال مانی صاحب نو ڈاوٹ کرکٹ سے منسلک ہیں بہت عرصے پاکستان کی اپنے ایک ریجن کہلیں کرکٹ کہلیں اس کا اپنا مزاج ہے اس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں سے ملتے جلتے اتنا ٹائم کبھی انہوں نے spend نہیں کیا میڈیا میں بھی ان کے دوست تھے وہاں سے بھی ان کو سپورٹ بہت زیادہ ملتی تھی یہ تمام چیزیں تھی ان کے ساتھ اور وہ خود بھی ماشاءاللہ ویجنری تو صاحب نے بہت ایفرٹ کی برینڈ کو بنانے کے لیے ظاہر صفحہ ان کے ساتھ فرنچائز بھی کھڑی ہیں تمام مالکان کھڑے اور یہ اتنا بڑا برینڈ بنائے اب میرا خیال ہے کہ احسان مانی صاحب کو تھوڑی سی ایفرٹ ڈالنی پڑے گی اس کے اندر چونکہ نئے جیسے میں نے کہ چیزیں سمجھ میں انسان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو لوگ already cricket board میں ان کو تھوڑا سا push کرنا چاہیے چیزوں پر ان کو responsibilities لینی چاہیے جو کام previously بہت تیز ہو رہے تھے ان کو speed up کرنے کے لیے جس to prove themselves کہ جو پچھلے سال پاکستان نہیں جنریٹنگ ریوینیو اوورال پچھلے امپیکٹ پچھلے سال ایک بہتر سال خان یہ 8 ماتش میں کراچی لہور میں صرف ہونے لیکن پچھلے سال یہ بھی دیکھتے کہ کراچی اسٹیڈیم کے حالے سے بڑی خبریں دیکھتے کہ یہ چیزیں بہتر لیکن ہم ریسنٹلی جب ہم دیکھ رہے ہیں سٹیڈیم کی حالت دیکھ رہے ہیں لہور کی بھی دیکھ رہے ہیں تو اتنا زیادہ کوئی امپروومنٹ نہیں آرہی اتنی کوئی ہائپ نہیں کریٹ ہو رہی دو تنک کہ ان وینیوز کا بہتر ہونا بڑا ضروری ہے فیصل میں نے پچھلے ایک دو پرگرام میں آپ سے بات کی تھی دیکھیں جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے کرکٹ بورڈ کا وہ ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ بٹی صاحب تھے پہلے نجم صاحب خود اس کو انیشیئیٹ کرتے تھے تمام چیزوں کو میڈیا میں کیونکہ میڈیا کے خود آدمی رہیں ہر چیز جو بھی پروگریس ہو رہی تھی وہ آتی تھی اور کوئی ایسی چیز آتی تھی تو اس کا جسٹیفیکیشن بھی ساتھ ساتھ آتا رہتا تھا اب جب تک نئے ڈیریکٹر میڈیا میرا خیال ہے کہ جوائن نہیں کریں گے یہ چیزیں ایسی رہیں گے بٹی ایسی بیٹر ہوں گی اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ سمیل حسن بھرنی صاحب جن کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ہی آ رہے ہیں اور وہ کنفرم بھی ہو گیا ہے سو ایسی 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 بیری ویری پروفیشنل پرسن میرا خیال ہے کہ ان کے آنے سے چیزیں بیٹر ہوں گی تیز ہوں گی میڈیا کو اوینیس اور زیادہ ہوگی چیزوں کی ان کے تھرو پلس جو بھی ریپورٹس ہوں گی وہ وہ آلٹیمیٹلی میڈیا کو فوراں ملا کریں گے کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے سو وہ جو ایکٹیو ہونا ضروری ہے پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے تاکہ اس سے چیزوں میں کلیریٹی آجائے ابھی واقعی ہمیں آن گراؤنڈ کچھ نہیں پتا لگ رہا کہ نیشنل سٹیڈیم میں تزینہ رائچ کا کیا کام چل رہا ہے سو ایکٹیو کرنا پڑے گا ان کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا پڑے گا میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اوپر پی سی بی کو تاکہ تمام چیزیں ٹرکٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میڈیا میں آتی رہے تاکہ ایک اچھا تاثر جائے کیونکہ خان صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کے جو اسپیشلی نیشنل سٹیڈیم کے جو لوگوں کی ایکسپیرینسز ہیں ہمیں یاد ہے کہ وی وی آئی ایریا میں جو لوگ بیٹھے تھے تو ان کے بڑے برے ایکسپیرینسز تھے تو اگر آپ اس سال چھاتے ہیں کہ کچا کچ سٹیڈیم بڑے ہو پی ایسل سیزن فور کے جو اتنے سارے میچز ہونے ہیں کراچی میں تو ان کو بتایا جائے کہ چیزیں پچھلے سال سے امپرووڈ ہیں ورنہا شاید آپ کو گیٹ مانی میں بڑا افیکٹ کرسکتا ہے دیکھیں آپ کو ضرورت ہے کرنے کی بگوز کہ you've been through a very very bad time for last almost eight years جب سے یہ incident ہوا تھا سری لنکان ٹیم کے ساتھ اب پھر revival of international cricket ہوا ٹیم میں آنا شروع ہی پی ایسل شروع ہو گیا تو آپ کو gradually build up کرنی ہے چیزیں but ہم ایک دفعہ کر لیتے جب event قریب آتا ہے اس وقت تین مہینے پورا زور لگا دیتے اور نو مہینے سال کے ذائع کر دیتے ہیں اور اس سال وہ بھی نہیں ہو رہا I think یہ PCB کو سوچنا چاہیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ parallel دیکھیں ساؤتھ ایفریقہ پہ جب international cricket میں ICC نے ban لگایا تھا تو انہوں نے اپنے جو structure تھا ان کا first class cricket کا اس کو بہت strong کر لیا تھا you know ultimately کیا چیز matter کرتی ہے اچھی cricket matter کرتی ہے crowd pulling matter کرتی ہے اچھے stars آپ create کر رہے ہیں وہ matter کرتی ہے جو کہ ساؤت ایفریقہ میں 92 world cup میں آتے ہی کیا انہوں نے semi-final کھیل لیا اور دنیا نے دیکھا کہ semi-final وہ دیکھ ورد لویس کی وجہ سے کس طرح ہار گیا other way وہ جیت جاتے ہیں وہ final میں ہوتے you know baby پاکستان کے خلاف وہ کھیل رہے ہوتے انگلینڈ کی جگہ انہوں نے اس development کو پر بہت کام کیا اور اس کے بعد جب بھی دنیا نے tour کیا دنیا کی کسی بھی ٹیم نے as good as any other countries structure وہاں پہ stadiums بہترین موجود ہیں system موجود تھا انہوں نے اس پہ کام کیا تھا تو ultimately آپ کہاں کھڑے آگے آپ یہ تو دیکھیں نا کہ آپ نے وہ 8 سال جو آپ کو آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی آپ کے پاس اتنا huge آمین کے آپ کا bank balance ہے تو آپ تو spend کر سکتے ہیں ہم بس ڈرتے ہی ہیں accountability سے ڈرتے ہیں کہ audit ہو جائے گا تو ہمارا نام بدنام ہو جائے گا ہم نے یہ tender کر دی ہے بھائی آپ اس کو proper transparency جیسے دنیا کی ادارے کرتے ہیں اس کو لے کے چلیں اور throughout the year develop کریں نا اس چیز کو آپ کو نو مہینے کیوں ضائع کریں آپ تین مہینے کا ویٹ کریں جب آئے گا وقت تو ہم کریں گے جلدی جلدی اس میں problem زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ کے like transparency کا problem ہوتا ہے وہاں زیادہ issue ہوتا ہے رہتا ہے کہ آپ ان نو مہینے میں gradually build up کریں اس چیز کو اور جب time آئے تو ہر چیز clear ہو ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ time پہ آپ کو deliver ہو جائے گی ہم وہ time ضائع کر دیتے ہیں unfortunately تو یہ تمام چیزیں ہیں cricket board کو اس کو دیکھنا پڑے گا throughout the year دیکھنا پڑے گا not only کہ ابھی ایک international team آنے والی ہے بس ایک مہینے پہلے جلدی جلدی یہاں کام کر لو وہ cosmetic surgery کہتے ہیں نا اس کو تو cosmetic surgery کر کے وہ اچھا اچھا دکھا کر دو rather than کہ آپ ایک proper چیزوں کو بہتری کی طرف throughout the year لے کے جائیں اور اس ملک کا جو image ہے اس کو بہتر کریں جو اس cricket کے through ہے اس کو بہتر رکھیں تاکہ جو بہار کی teamیں وہ بھی آئیں آپ کے ground اچھے نہیں ہوں گے teamیں نہیں آتی ہر ایک کی اپنی reservation ہوتی مالکس ہے بہتا safety security اچھی نہیں ہوگی تو ہر ایک کی reservation اور last time sir ان کے پاس یہ point تھا کہ بڑی جلدی میں announce ہوا تھا کہ match ہونا ہے یا ہوگا نہیں ہوگا یہ چلنا تھا اس بار تو بڑا clearly announced ہے from last year کہ بہت سارے matches ہونے ہیں تو اس بار کوئی بہانہ نہیں ہوگا پی سی بی کے پاس اگر ground صحیح منیج نہ ہو تو امید کرتے ہیں کہ بہتری ہوگی نیشنل سٹیڈیم میں اور لاہور کی قدافی سٹیڈیم میں before the PSL season 4 اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے مہین خان صاحب کا شکریہ دا کریں گے ویورز کا شکریہ دا کریں گے کل آپ سے ملاقات ہوگی پاکستان اپنا warm-up match جیت کس سے سٹارٹ کیا اس کے بارے میں کل ڈیٹیل میں بات ہوگی سو اسٹے ویڈ اس ویل سیو ٹومورو